موسیقی 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 دس سینٹی میٹر بھوجا والے گھن کے کند پر رکھا ہو تو گھن کے پرتک سطح سے نکلنے والے ویدود فلکس کا مان بتائیے دوستو یہ کوشن بورڈ جام یوپی بورڈ دو ہزار اگیارہ میں پوچھا گیا تھا چلی اس کوشن کو کرتے ہیں ہم لوگ سب سے پہلے پھرنڈ ہم کسی بھی نومیلکو کرنے سے پہلے اس میں گیوین لکھتے ہیں کہ ہمیں اس نومیلکو میں کیا کیا دیا گیا ہے سب سے پہلے اس میں دیکھ لیتا ہے ہمارا گیوین کیا ہے پہلے ہم گیوین ڈاٹا کو لکھ لیتے ہیں جس سے نومیلکو کرنے میں ہم کو آسانی ملتا ہے تو کیو ایکوال فرینڈ کتنا ہے سترہ دس ملو سات پی کو پی کو کولام اوکے فرینڈ تو یہ پی کو کولام میں ہے ہم اسے کولام میں چینج کر لیتے ہیں تو سترہ دس ملو سات انٹو ٹین ٹو پار مائنس ٹویل کولام ہو جائے گا اوکے فرینڈ یہ میں نے کولام میں چینج کر لیا آگے بڑھتے ہیں 10 سینٹی میٹر بھوجا والے گھن کی کیا کر رہا ہے ایکوال کیا فرینڈ تو ایکوال فرینڈ ہمارا دیا گیا ہے 10 سینٹی میٹر ہم اسے میٹر میں چینج کر لیتے ہیں تو 10 into 10 to power مائنس ٹو میٹر تو یہاں کیا فرینڈ مائنس ون میٹر یہاں پر ایک جب گھٹے گھت کینا ہو جائے گا مائنس ایک میٹر ہو جائے گا اب فرینڈ ہم کر لوگ کچے قیہ بڑھت کرنا ہے ہمیں 5E iqo کوششن مار یہ ہمیں ویدوش فلکس ویدوش فلکس کا مان گیا کرنا ہے اورکے فرینڈ تو ہم اسے کیسے گیا کریں گے تو ہمیں فارمولا مہن یاد ہے فارمولا ہمارا ہوتا ہے 5E iqo qY epsilon کیا ہوتا ہے 5e equal qY epsilon یہاں سے ہم کیا کریں گے اب دیکھیں کر رہا ہے سن magnet کوششن میں کیا کر رہا ہے کند پر رکھا ہو گھن کے پر تیک سطح پر گھن میں کتنے گھن میں کتنے سطح ہوتے ہیں گھن میں ٹوٹل 6 فلک ہوتے ہیں کتنے فلک ہوتے ہیں 6 فلک میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے فلک ہوتے ہیں یہ میں نے گھن بنایا یہاں دیکھیں گھن میں نے گھن بنا دیا اس میں کتنے فلک ہیں 1,2,3,4 4 ہوا ایک اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا یعنی کہ 6 فلک ہوں گے کتنے فلک ہوں گے 6 فلک ہوں گے اور اس میں کیا پوچھا رہا ہے پوچھا کہ پورے سطح پر پورے اس کے سطح پر تو جب سطح بولا ہے تو 1x6 کر دیں گے 1x6 کر دیں گے چلیئے اب ہم لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اب ہم یہاں پر ہم سبھی value کو جو ہمیں value دیا گیا ہے اس کے value کو ہم نے یہاں پر put کرتے ہیں so فرینٹ q کا value کتنا ہے 17.7 into 10 to power minus 12 تو 17.7 into 10 to power minus 12 اوکی شنن اپاون epsilon 0 کی value کتنا ہوتی فرینٹ تو 8.85 into 10 to power minus 12 ہوتی ہے کتنا ہوتا ہے minus 12 ہوتا ہے اب ہم دیکھیں آپ کیا ہوگا یہاں 1x6 ہے تو یہاں پر 1x6 ہو جائے گا اوکی شنن اب دیکھیں آپ کیا کریں گے آپ لوگ تیکل کرنے کے لئے دیکھیں کیا جائے گا یہاں پر 10 ملو ہے کتنا آنکھ بعد 10 ملو ہے 2 آنکھ کے بعد 10 ملو ہے یہ 10 ملو کو میں نے ہٹایا یہاں پر گوڑے میں نے اوپر 100 کر دیا اوکی شنن کوئی بات نہیں اب دیکھیں یہاں پر 10 ملو ہے میں نے اس 10 ملو ہٹایا نیچے 10 کر دیا اوکی شنن 1 by 6 1 by 6 لیکھ لیں گے ہم لوگ اب دیکھیں فرنڈ آکے میلے گا 177 گوڑے 10 کتنا ملے گا 177 گوڑے 10 یعنی 70 70 ملے گا کتنا ملے گا 70 70 اور نیچے میں ملے گا 885 6 6 تو میں نے لیا ہے 885 885 اوکی فرنڈ اب دیکھیں 885 ہم جب دو میں گوڑا کریں گے 885 دونہ ہوتا 1770 کتنا ہوتا 1770 اب دیکھیں 2 سے 6 کیا 2 3 6 یعنی کتنا ملے گا 1 by 3 کیا 1 by 3 5e کا value کتنا 1 by 3 5e تو ویدو فلکس کا ماترہ کیا ہوتا فلکس کا ماترہ ہوتا نیوٹن میٹر سکوائر پرتی کولام کیا ہوتا ہے نیوٹر میٹر سکوائر پرتی کولام کوشن نمبر فرسٹ کا نیوٹر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا چلیئے اب بڑھتے ہم لوگ نیوٹر نمبر سکن پر ہم بتا دیں آپ کو آسانی سے اگر آپ اسے نہیں لکھتے ہیں تو آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں چلیئے نیوٹر نمبر سکن دیکھتے کیا ہے سو نیوٹر نمبر سکن ہے آپ کے سکن پر آ رہا ہوگا کر رہا ہے ایک سمان ویدود چھتر سدیس e equal 2 i cap plus 3 j cap minus 4 cap old پرت meter میں ایک پریشت کے چھت پل a equal 8 j cap meter square سے گوزر نیوالے ویدود flux کی گر نا کیجئے اوک question چلیے ہم اسے given کرتے ہیں کیا کہ ہمیں اس میں دیا گیا ہے given data کیا ہمارا پہل ہم اسے لکھتے ہم تو given data کیا ہمارا equal 2 i cap plus 3 j cap minus 4 k cap اب friend صدی e kya ہے 8 j cap اوک friend یہاں پر میں given data کو لکھ لیا اب ہم سے پوچھا کیا جارہا ہے ویدود فلس کی گرنہ کیجئے یعنی ki phi e کی گرنہ کی جی اوک friend اب دیکھئے کیا ہوتا ہے ہم فارمولہ جانتے ہیں phi e equal ہمارا ہوتا ہے یہ cos theta یہ cos theta جانتے نا friend تو اگر ہم یہاں پر کیا کریں اسے ہم کیا کر سکتے phi e equal a into اتنا لکھا جا سکتا ہے اگر ہم کیا کریں گے یہاں پر ان دونوں value کو put کر دیتے ہیں جو ہم value دیا گیا تو e کا value کتنا گیا friend e کا value دیا گیا 2 i cap plus 3 j cap minus 4 k cap into a value k in the fren 8 j cap अब हम क्या करیں گے इसका multiplication कराएंगे यानि कि गुडा करा दे है तो 12 16 i cap into j cap अब plus r3 24 j cap into j cap ओके इसके माइनस r34 32 k cap into j cap ओके इसके यहाँ पर कुछ concept को आप पर बताते है फिर हम आगे चले यहाँ पर कुछ concept जान लेते है पर आप ध्यान से यहाँ पर देखिए मैं आप जो बता आने वाला हूँ हमेशा हर इक condition में पहला condition होता है i cap into j cap equal j cap into k cap into k cap into i cap equal sorry 0 होता है यहाँ इससे रट लीजी क्या कर लीजी याद कर लीजी रट लो हमेशा इन सभी का value क्या होता है 0 होता है अगर आप इस तह मत रटो देखो कैसी याद होगा जब और समान रहेगा यानि कि i j रहेगा कुछ भी रहेगा और समान रहेगा तो उसका value हमेशा क्या होगा 0 होगा और वही second concept क्या है second concept अगर वो समान होगा अगर वो सेम होगा यानि कि तो इन सभी का value क्या होता फ्रेंड 1 होता है इन सभी का value कितना होता है 1 होता है यानि कि कहने का मतलब हमारा यही है कि जब और समान रहेगा तो उसका value 0 होता है और जब समान रहेगा तो उसका value क्या होता है 1 होता है तो अब हमें आप बताएए یہ ہمارا ہوگا ہے جیرو پلس یہ ہمارا ہوگا ہے ٹونٹی فور مانس یہ ہمارا جیرو تو میں کتنا مجھے فرینڈ ٹونٹی فور اولٹ پڑتی اولٹ میٹر میں اس کا اینسور مل جائے گا آئی ہو فرینڈ کہ آپ کو یہ یہاں تب بلکل سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر آگئے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا ابھی سے اور چینل پہلی باران چینل کو سبسکرائی کر نوٹفیکشن ویل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا سو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ٹوٹل دو کوشن میں بتایا میں نے بتایا اور آپ ان سبھی کوشن کے پی ڈی آف لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واتساپ گروپ سے جور سکتے ہیں لنک اس کا آپ کو ڈیسکیپ سے مل جائے گا چلی آج کی اس ویڈیو کو ہی ختم کرتے ہیں پھر سے ملنگ ہم کل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جہین وندی ماترم موسیقی